بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں خویا خیر بہت زبردست طریقے سے بتاؤں گی بہت آسان کر کے سمجھاؤں گی اور بہت ایک لا جواب ریسی بھی تیار ہوئے گی سب سے پہلے ہم نے ایک پیالی برون شگر لی حضب ضرورت اشرفی الائچی پوڑر ایک چتھائی چاہے کا چمچہ ایک پیالی چاولو کا آٹا ایک پیالی کھویا کھویا یہ ہم نے برون کلر کا لیا ایک کلو دودھ لیا اور دودھ کو ہم نے چولا چلایا اور اوبالنے کے لئے رکھ گیا اب یہ دیکھیں دودھ میں اوبال آنے لگ گیا ایک چتھائی چاہے کا چمچہ الائچی پوڑر ایک پیالی کم سے کم چھے چمچ چھے چمچ کھوڑی on اپنے ڈالے ہمیں اسے پکاتے ہوئے یہ دیکھیں اس سب کلر بھی دیکھیں کتنا خوبصورت ہے مہمان آجائے آئیڈیل ریسیپی ہے کم سے کم کم سے کم آڑ سے دس منٹ کے اندر اندر یہ کھیر تیار ہو جاتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں مجھے پانچ منٹ ہوگا اور مزید اسی طرح میں چمچیں چلاتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح دس منٹ بھی کھیر تیار فٹا فٹ ریسیپی تیار میمان آجائے فٹا فٹا آپ لوگ اس طرح بنا کے پیش کر سکتے کم سے کم ہمیں چھ سے سات منٹ ہو گئے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے یہ بہت اچھے سے یہ دیکھیں یہ گاڑی ہو گئی ہے یہ دیکھیں آلہ ریسیپی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں دس منٹ میں کھیر تیار ہے تھی زبردست ہے بس اب ہم چلا بند کر دیتے ہیں اور اسے تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں کھیر ہماری بہت مزے کی تھنڈی ہو گئی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ابھی اس طرح کی ہم نے ٹریلی ابھی دیکھیں کھیر ہم اس میں ڈال دیں ماشاءاللہ سے دس منٹ کے اندر اندر ہی کھیر تیار ہوتی ہے بلکہ دس منٹ سے ہی پہلے ہو جاتی ہے یہ اور کھانے میں لا جواب ریسیپی ہے دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت یہ دیکھیں کلر کتنا اچھا ہے کھیر ہم نے ڈیش آؤٹ کر لیے اگر آپ لوگ بادام پشتے ڈالیں اسے بادام پشتے ڈال سکتے ہیں لیکن میں اس پہ تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ڈالو گی ماشاءاللہ سے بہت زبردست کھیر تیار ہوتی ہے آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں میرے طریقے سے بنائیں ماشاءاللہ سے اتنے زبردست کھویا کھیر تیار ہوئی ہے ہماری آپ لوگ اسے ضرور ٹرائی کریں ماشاءاللہ دیکھنے میں بہت خوبصورت ریسیپی ہے کھانے میں بہت لا جواب ریسیپی ہے اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہے مجھے کمیٹ میں ضرور بتایا کریں اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ رہی ہے مجھے لائک کریں سبکرائب کریں اللہ پاک سب کو اپنی عزو عمال میں رکھیں آمین سم آمین